اسلام علیکم میں ہوں زاہد علیہ خان بہت دنوں کے وقفے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے وجہ وہی کہ کوئی ایسا موضوع نہیں تھا کہ جس پر آپ سے گفت کو کی جائے پاکستان میں سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع جو ہے وہ سیاست ہے اور جس طرح کا سیاسی چلن پاکستان میں ہے وہ سیاست نہیں ہے اور میرے مزاج کے بلکل برخلاف جو ہے پاکستان کی معمولات ہیں اس لیے میں عموماً گفت کو کرنے سے گریز کرتا ہوں میرے موضوعات جو ہیں بطور صحافی تو یہی بنتے ہیں کہ روز کے حالات کا تبزیہ کیا جائے لیکن پاکستان میں چوتر سال سے حالات ایک ہی ہیں تو تبزیہ بھی ایک ہی ہے وجہ یہ ہے کہ سیاست سیاستان کرتے ہیں اور پاکستان میں سیاستانوں کا فغتان ہے آج گفت کو کرنے کا مقصد وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ساتھ فروری کو آل پاکستان کانفرنس بلانے کا اعلان ہے وجہ سانیہ پشاور بنا اور اس کانفرنس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ان حالات پر غور کیا جائے گا کہ پاکستان میں معاشی صورت احال کیوں بگڑی پاکستان میں دہشتگردی کی حالیہ لہر دوبارہ کیسے آئی اس کے ذمہ داری کس پر آئی کی جا سکتی ہے پاکستان کے معاشی چلنجز سے کیسے نپٹا جائے سکتا ہے اور پاکستان میں سیاسی استحقام لانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے یہ وہ بنیادی نقاط ہیں جن پر اے پی سی میں گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے بھی ایک اے پی سی جو ہے سانیہ پشاور جو اسکول میں حادثہ پشایا تھا اس حوالے سکھی گئی تھی جس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پروگرام حتمی طور پر بنایا گیا تھا جس پر کسی حد تک عمل بھی کیا گیا اور ایک کاروائی کی گئی ان دہشتگردوں کے خلاف جو پاکستان کے اندر جو ہے ایسے وارداتیں کر رہی ہیں جو معصوم لوگوں کی جانوں کے زیادہ کا سبب بنتی ہے یہ سب کچھ جو ہے دین کے نام پر کیا جاتا ہے مارنے والا بھی جو ہے وہ خود کو جو ہے حق پر سمجھتا ہے اور معصوم بے گناہوں کی جو جان جاتی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں یہ موضوع نہیں ہے بات سے بھٹک جائیں گے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے لیکن ایک جملے کے اندر یہ کہ دین اسلام کسی صورت بھی کسی انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا مسلمان تو کجا کسی غیر مسلم کی بھی نہیں حتی کہ کسی جانور کی بھی نہیں میرا ایک لگا مدہ تھیسز ہے ایک لگا مدہ موقف ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کی مسائل کو سلجھانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ اقدامات کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا یہ جو نظام ہے اسے تبدیل کی بغیر پاکستان میں نہ سیاسی استعقامہ سکتا ہے نہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا مسئلہ اس کے بجٹ کا غلط استعمال ہے اور یہاں پر قربانیوں کا ایسا چرچہ کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی مفت میں جو ہے نا اس ملک کیلئے خدمت سر انجام دے رہا ہے ہر شخص جو جہاں پر پاکستان میں موجود ہے وہ اپنی مرضی سے وہاں پر ہوتا ہے اور اس کے عوض وہ جو ہے سرکار خزانے سے تنخواہ وصول کرتا ہے خدمت تنخواہ کے عوض کبھی بھی نہیں ہوتی خدمت ہمیشہ رضاکارانہ طور پر ہوتی ہے اور ان قربانیوں کا اعتراف بھی کیا جانا چاہیے آپ ایک شعبے کا انتخاب اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اس میں آپ جو کچھ بھی آپ کی سرویسز ہیں اس کے بدلے میں آپ کو سرکار جو ہے وہ ادائیگی کرتی ہے تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے ایک اصول ہے کہ یہ خدمات نہیں ہوتی ہیں پاکستان میں جو طرز رہائش ہے حکمرانوں کا وہ پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے معیشت سے میچ نہیں کرتا اس سے میل ہی نہیں کھاتا لگا ہی نہیں کھاتا یہاں پر جو ہیں آپ منسٹر انکلیپز دیکھ لیجئے ججیس کالونی دیکھ لیجئے جرنل کالونیاں دیکھ لیجئے جو ہے اسی طرح افسران کی کالونیاں دیکھ لیجئے بڑے بڑی جو ہیں نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں آپ دیکھ لیجئے اسے دیکھ کر کون یہ کہے گا کہ یہ ایک غریب ملک ہے یہ اس قومی خزانے کا غلط استعمال ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ معاشی صورتحال ہو چکی ہے اب اے پی سی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سے پاکستان جو ہے اپنے حقائق تسلیم کرنے کا عمل شروع کرنا پڑے گا تو کیوں نہ پھر اسی ساتھ فروری کی اے پی سی سے یہ عمل شروع کر لیا جائے شہباز شریف صاحب اگر واقع پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو آکر پاکستان کے بجٹ کی تقسیم بتائیں قوم کو کہ ہمارے جی ڈی پی اتنی ہیں ہمارا سالانہ ریمینیو اتنا ہے یہ ہمارا قومی خزانہ ہے یہ ان ایف سی ایوارڈ ہیں ان ایف سی جو ہے قومی مرکز کے اندر ہمارا جو وسائل ہیں وہ اس اس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے جو انہیں اب قوم کو بتا دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ تفصیلات رکھ دیں قوم کے سامنے کہ جو یہ سرکاری ملازمین ہیں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جنہیں سرکار کی طرف سے جو ہے مفت سہولیات سرہم کی جاتی ہیں ان کا قومی بجٹ میں کتنا حصہ ہے وہ کتنا فیصد بنتا ہے قومی بجٹ کا صرف اتنا بتا دیجئے کہ ایک سرکاری افسر کی تنخواہ یہ ہے اس کے گھر کی بجلی کا بل یہ ہے گیس کا بل یہ ہے بچوں کی فیصی یہ ہے اور پھر ان اخراجات کا موازنہ اس کے تنخواہ سے اور پھر اس کے طرز رہائش سے کر کے قوم کو بتا دیں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب مزید دس سال حکومت کر جائیں اگر وہ صرف یہ معلومات ہی قوم کو دے جائیں تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا اس کے علاوہ قومی کانفرنس جو ہے اس کا کوئی فیضہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پریشان ہے یعنی حکومت کس کے لئے ہوتی ہے عوام کے لئے قومی خزانہ کس کے لئے ہوتا ہے عوام کے لئے سہولیت کس کو فراہم کی جانی چاہیے عوام کے لئے عوام کو کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے بالکل نہیں ہو رہا عوام کن چیزوں سے جو ہے آسانی سے زندگی گزار سکتی ہے وہ ہے اس کی یوٹیلیٹیز اس کی روز مردہ کی اشیا بجلی سستی ہو پیٹرول سستہ ہو آٹل سستہ ہو اجناس سستی ہو گھی سستہ ہو چینی اور پتی سستی ہو عدویات سستی ہو تعلیم سستی ہو جبکہ قومی خزانہ بھرنے کے لئے حکومت کے پاس سب سے آسان جو مد ہے وہ انہی اشیا کے قیمتیں بڑھانا ہے تو یہ اب اس قوم کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ وہ ادھر ادھر کے زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگانے کی بجائے جو ہے حقائق پہ فاکس کرے اور حکومت کو میری طرح یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ مفت میں کون کون سی سہولیات جو ہے نا وہ فرام کی جاتی ہیں اور اس کا قومی خزانے کے اندر تناسب سالانہ کیا بنتا ہے جب تک یہ ڈسپیریٹی ختم نہیں ہوگی جب تک سادگی نہیں آئے گی جب تک طرز حکمرانی اور رہائش جو ہے حکمرانوں کی اور عوام کی ایک جیسی نہیں ہوگی جب تک حکمرانوں اشرافیاں کا مسائل جو ہیں وہ عوام جیسے نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کی نہ معاشی صورتحال بدلے گی نہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بدلے گی پاکستان میں سیاست اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے کی جاتی ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال اپنے لیے کیا جا سکے یہ ایک ننگی برہنہ حقیقت ہے جسے اب تسلیم کر لیا جانا چاہیے نہ پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامیات جمہوریہ پاکستان یہ تین نام ہیں نہ اسلام ہے اس ملک کے اندر نہ جمہوریت ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر کونسا نظام تھا گزشتہ دس مہینے کے اندر آپ قوم کو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے سب کچھ جان چکی ہے یہ قوم اس نظام حکومت کے ساتھ کبھی کوئی ملک ترقیق کر سکتا ہے جہاں پر عدالتیں بھی جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں ادارے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور سیاستدان کیا کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ یہ سب جو ہیں اب بھی اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ کے حالات نہیں بدلیں گے یہ آج بھی اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے آج بھی یہ معاشرہ آزاد نہیں ہے نہ صاحبیوں کے لیے آزاد ہے نہ ان لوگوں کے لیے آزاد ہے جنہیں ہم انٹیلیکچولز کہتے ہیں آج بھی یہ کھل کر پاکستان کے مسائل پر بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے قانون میں آئین میں کالونیل لاؤز جو ہیں وہ آج بھی شامل ہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ تمام جو لوگ اس وقت برسل اقتدار ہیں جو اداروں میں ہیں اور جو انٹیلیکچولز اس وقت کام کر رہے ہیں وہ سب میرا خیال ہے کہ ان باتوں پر غور کر رہے ہیں اور پاکستان کا محول میری اپنی اس عمر کے اندر میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ شاید یہ پاکستان کے مسائل سلجانے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں لیکن سنجیدہ ہونے کا پہلا سہولیات جو مثال ہوگی اور جو پہلی دلیل ہوگی وہ یہ کہ عوام کو سہولیات فرام کرنا ہوں گی اگر عوام کو سہولیات فرام نہیں کی جاتی تو پھر ہر طرح کا عمل جو ہے نا وہ کاسمیٹک سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھے گا اور پاکستان کے عوام کے خدمت یہ ہی ہو سکتی ہے کہ پیٹرول سستہ کیا جائے بجلی سستی کی جائے عدویہ سستی کی جائے تعلیم سستی کی جائے اور پاکستان کے اندر قانون پسندی جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اور نیچے سے اوپر تک سب کے لیے یہ لازم قرار دے دیا جائے اگر یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں تو پاکستان کی تقدیر سمر سکتی ہے اگر وہ یہی سب کچھ جو ماضی کے اندر کیا جاتا رہا ہے کہ کوئی اور ایک کمیٹی بن جائے اور ایک اپیکس کمیٹی بن جائے اس اپیکس کے لفظ نے بھی پاکستان کو جو ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑا ہم لفظوں کے بھاری برکم لفظوں کے تحت جو ہے نا لوگوں کے گرد ایک کہہ جو ہے ایک لبادہ اڑا دیتے ہیں عقیدت کا تقدس کا اور اس سے آگے کوئی بات کرنے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دے تو پھر اس کو اس کی زیادت نہیں دی جاتی آپ لفظوں سے کھیلنے کی بجائے حقیقت کی طرف آئیے اور پاکستان کے عوام کوئی مسائل سے نکالی ہے اگر آپ واقع سنجیدہ ہیں وما علینا اللہ البلاق المبین